دوستہ مرشکار میں منوشکمہ شرمہ ایک بار پھر آپ کے بیچ میں آن سنڈے صبح سے لے کر کہ من کی بات سن رہا تھا وہ من کی بات جو دیش کی بات نہیں تھی لیکن من کی بات میں ان دیش کے لوگوں کی مانتوں پر کوئی افسوس نہیں جتایا گیا جس پر افسوس جتانا چاہیے تھا ایک سپاہی مر جاتا ہے تو اس کو پورا معافجہ مل جاتا ہے ایک سینک دیش کی سیمہ پر لڑتا ہوا مر جاتا ہے اس کو معافجہ مل جاتا ہے ٹرین ایکسیڈنٹ میں لوگوں کی موت ہوتی ہے بس ایکسیڈنٹ میں موت ہوتی ہے تب ان کو معافجہ مل جاتا ہے لیکن یہاں پردھان منتری جی نے آج اپنے من کی بات میں شاید دیش کی بیزتی کی دیش کے ان لوگوں کی بیزتی کی جو کرونا سے پروابیت ہیں موڈی جی نے ایک بار بھی کرونا کے ان لوگوں کی موتوں کی بارے بات نہیں کی جو ستر ہزار موتیں ہو گئیں ستر ہزار لوگ اگر کسی ید کے دوران ان تین مہینوں میں چار مہینوں میں مر گئے ہوتے تو تانڈاو آ گیا ہوتا میڈیا سرکار سے سوال پوچھ رہی ہوتی لیکن میڈیا سرکار کی منیج کی ہوئی ہے اسے ہتیاؤں پر جو ہے آئی ایم شوشان چلانا آتا ہے آئی ایم ہندوستانی چلانا ہیش ٹیک یاد نہیں رہتا یہاں موڈی جی آئے منی کی بات کی اور دو ایسی آپتی پور انہوں نے باتیں بولی ہیں جس میں پورے ہندوستان کو انہوں نے شرمیندہ کر دیا شرمیندہ تو ان کے بہت بہت منتری نے کیا ہے اس کے بارے میں خلاصہ ہم آگے کریں گے لیکن یہ شوک کی بات ہے کرونا میں ستر ہزار سے زیادہ مریج روجانہ بڑھ رہے ہیں کرونا کے بارے میں پردھان منتری موڈی ابھارتی انتہ پارٹی کی سرکار سیریس نہیں دکھائی دیتی ایک بار بھی من کی بات میں ان کے ایمیل آتے ہیں پردھان منتری موڈی جی کے من کی بات کروں گا من کی بات سنتا ہوں تو میں نراشت ہو جاتا ہوں ایسے پردھان منتری سے جو بکاس کی بات کیا کرتا تھا جو ہندوستانیوں کی بات کیا کرتا تھا جو سب کا ساتھ سب کا بکاس کا ایک نعرہ دیتا تھا وہ ایک الگی کہانی ڈھونڈتا ہے پہلے وہ مور ڈھونڈتا ہے گلام مور جو گلام مور ان کے پھینکے ہوئے دانیں کھاتا ہے میں نے بھی مور تلاش کرنے کی کوشش کی اپنے ایریہ میں لیکن مور کم ہو گئے ہیں جنگلی مور کم ہو گئے ہیں پالتو مور بہت ہو گئے ہیں جو پالتو مور کیول موڈی جی کی بھاشہ بولتے ہیں اگر آپ سمجھ سکیں تو سمجھ لیں میرا کس طرف اشارہ ہے اور میرا اگلا بار کس طرف ہوگا پردان منتری موڈی جی آج آئے اچھے لگے جو بولا ان کے جو پروچن ہوتے ہیں باپو آسارام کی طرح وہ سب کو پسند آتے ہیں بھگتوں قبل ناچنے لگتے ہیں بھلے ہی ان کی روٹی پانی کا جگار ختم ہو گیا دیش کی سچائی ہندوستان کا الیکٹرونک میڈیا جو بکا ہوا ہے وہ نہیں بتاتا ہے ارنب جو ہے لنگور کی طرح کود کود کر کے شوشان سنا کے ریا چکربرتی کا ایشو اتنا ایمپورٹنٹ ہے اس پر بحث کرتا ہے کرونا میں اتنی عویبستہ سرکار کی طرف سے فیل گئی تو اس کے معاوجے کی مانگ سرکار سے نہیں کرتا موڈی جی بھی آتے ہیں کیونکہ وہ سپنوں کے سوداغر ہیں وہ سپنوں کے سوداغر ایک ہی گانہ گاتا ہے آیا رے آیا رے کھلونے والا آیا رے کھیل کھلونے لے کے آیا رے بچپن فلم کا یہ گیت سنجیب کمار کی اوپر فلم آیا گیا تھا اور آج کھلونوں کی ایک عبدیش دے کر کے پردان منطری موڈی جی پتلی گلی سے نکل لی ہے انہوں نے کوئی بات نہیں کی گھٹی ہوئی جی ایسٹی پر یا کرونا کی موتوں پر یا کرونا سے بچاپ کے بارے میں یا بیکسین کے بارے میں یا کیا ہو رہا ہے دیش کے بارے میں یہ کچھ نہیں بتایا راہل غاندی کا اس کے خلاف ایک ٹویٹ آیا راہل غاندی نے سوال کیا کہ اے ڈولی اور نیٹ میں جو پرکشہ ہو رہی ہے کاش آپ نے اس کے بارے میں بولا ہوتا اس کے بارے میں سنگیان لیا ہوتا جب آپ یوباؤں کی بات کرتے تھے بڑی بڑی ریلیز میں آتے تھے آپ بڑی بڑی ریلیز آپ کی کی جاتے تھے پیسہ لگا کے کی جاتے تھے جس پر عارف ہے کہ چین کا پیسہ لگا ہوا تھا اس میں لوگ لگا رہے ہیں عارف ہم نہیں لگا رہے گلوبل ٹائم چائنا کا لگا رہا ہے ہم نہیں لگا رہے تو آپ نے اپنے ان یوباؤں کے لیے کیا کیا یوباؤں کا کون سا بھارت دیا آپ ناری لے کر کے آئے میک ان انڈیا کیا میک ان انڈیا واقع ہوا آپ نے چائنا سے سارے ہاتھیار مگانی کی کوشش کی چائنا آج بیٹھ گیا ہے آپ کی چھاتی پر آپ نے آج کھلونے بیکنے کی بات کی اس سے پہلے آپ نے پکوڑے بیکنے کی بات کی اس سے پہلے گٹر گیس کی بات کی ایسے ایسے آدھونک پریوگ آپ لے کر کے آتے ہیں پردھان منتری مودی جی جو شرمنگی ہوتی ہے کہ آپ ہی جگہ کوئی پردھان منتری اور ہوتا وہ داڑی بڑھا کر کے پیک اوک کے ساتھ فوٹو سیشن نہیں کر رہا ہوتا کرونا مریجوں کے لیے کچھ سوچ رہا ہوتا اور کچھ اعلان کرتا کہ سرکار کی گلتی تھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے مانتے ہیں سب کو موابجہ دیں گے کم سے کم ان لاشوں کی بیزرتی مت ہونے دیجئے جو کرونا سے مارے جائیں آپ کی گائیڈ لائن مریج بڑھ رہے ہیں آپ لوگ ڈاؤن کھول رہے ہیں آپ نے کوئی یوزنہ بنائی تھی آپ کی ساری یوزنائیں فیل ہو گئی ہیں آپ نے کوئی موڈل نہیں اپنایا آپ نے کیبل چائنا موڈل اپنایا آپ نے کیبل بیدیشی موڈل اپنایا جس کی وجہ سے ہندوستان میں وہ ستر ہزار لوگ مارے گئے جو چین سے لڑتے ہوئے جان دے سکتے تھے ستر ہزار لوگ جو چین کو اپنی بھومی میں گھسنے نہیں دیتے کب سودھ رہیں گے پردار منتری موڈل جی آپ کب چیزوں کو سیریسلی لینا شروع کریں گے کیونکہ آپ کے بھارت انتہ پارٹی کے لوگ بھی ہندوستان کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں اور آپ بھی کھلونے والے بن کر کے کھلونے بیگتے ہیں یا پاکوڑے بیگتے ہیں لیکن این ای ای اور پرکشنوں پر خاموش رہتے ہیں کیونکہ آپ کے نیتہوں کی فوٹو کوٹا کے ایلین جو کوچنگ ہے اس کے ساتھ آ جاتی ہے کیونکہ کوچنگ والوں کا آپ کی اوپر دواب ہے کیونکہ بھائی پیسے لیے ہیں تو نیوانا پڑے گا نا برسترچار کی تو جہاں چھوئی نہیں سکتی کیونکہ آپ نے ایک فنڈ بنایا اس کی جہاں چھوئی نہیں سکتی جب برسترچار کی جہاں چھوئی نہیں سکتی اور انہ کو آپ اپنے دلی میں چناؤ کی پرچار کیلئے بلا رہے ہو تو آپ تو ایماندار نمبر بنو مان گئے آپ کا مانسٹر اسٹروک پردار منتری موڈی جی لیکن پردار منتری موڈی جی یہ مت بھولیے گا رولٹ ایکٹ تھا 1942 کا تھا پورا تحاس کانگریس کو پتا ہے اگر کانگریس کے ان پرانے نیتاؤں کو ترضیحت دے دی گئی کانگریس کے اندر جن کو ابھی تک نہیں ملے وہ آپ کا کچھا بھی کھول کے لے جائیں گے پینٹ بھی کھول کے لے جائیں گے تو موڈی جی تھوڑا سا سابدھان نہیں ہے گا کوئی بیان دینے سے پہلے گلاں موروں کو پالنے سے پہلے کیونکہ جنگلی مور آج کل کسی کے اشارے پر کام نہیں کرتے دوستو کیسا لگا یہ ویڈیو پردار منتری موڈی جی کی من کی بات کا جواب اس کے جواب میں آپ کیا کومنٹ کرنا چاہیں گے جرور بتائیے گا میرے چینل کی جو ہے صدستہ لینا مت بھولیے گا دوستو لے لیں گے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ آنے والے چار پاس دنوں کے اندر میں کیول میمبرز کے لیے ویڈیو ڈالوں گا دوستو لے سکتے ہیں کیونکہ اس سے اس چینل کا بھی بھلا ہو سکتا ہے تو کوشش کیجئے آپ جو ہماری ساہتہ کر سکتے ہیں کیونکہ پردار منتری موڈی جی کا جو ایک خلاصہ ہے جو ان کی اسمبیدن شیلتا ہے اتنے لوگ مڑ جائیں دیش میں اور پردار منتری بات کرے کھلونوں کی کیا شرم نہیں آئے گی دیش کو کیا بھاکتوں کو شرم نہیں آئے گی یا بھاکت اب بھی بے شرم بنے ہوئے ہیں موڈی جی کے اس بیان کے بعد پہلے گھٹرگی گئے پندرڑا پتہ نہیں کتے کتنے سپنیں ایک سپنوں کا سوداگر آ گیا جس نے بس سپنیں دکھا دیئے جھاڑو رنڈہ دکھا دیا کھلونے بیکنے آ گیا بس آیا رہے آیا کھلونے بالا آیا بس یہی نعرہ ہے دیش کا کیا دیش کا نعرہ یہ ہونا چاہیے کہ کسانوں کے لیے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں بدھیارتیوں کے لیے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں یہ ہم جو ہے بیروزگاروں کے لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں بیروزگاری پر بھی آپ رشترشار کرتے ہو سوال اڑتا ہے آپ کی نیت پر وہ جوانے اب چلے گئے لوگوں کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے پردان منتری موڈے جی گیس کا سینڈر مہنگا کر دیا ہے پردان منتری موڈے جی پیٹرول کے ریٹ زیادہ بڑھ گیا ہے پردان منتری موڈے جی سمل جائیے اب بھی نہ سملے تو ہندوستان آپ کو سملنے کا موقع نہیں دے گا پیٹ کی بھوک کی آڑ میں وہ بھول جائے گا کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے اب فیصلہ آپ کے ہاتھ پہ کہ آپ کیا کرتے ہیں میں تو آپ کو چیتاب نہیں دے رہا ہوں نمشکار دوستو ویڈیو اچھا لگاؤ تو شیئر کرنا منت بولیے جائے